مرمان الرحیم اسلام علیکم فیملی این فرنڈ اس اس میں نازیہ اشرف ویلکم چینل نا جوس کیچن آج اس ریسپی کے ساتھ آئی ہوں ہم بنائیں گے آج سی کباب والا کیمہ آج ہم جو ہے وہ کیمے کی فارم میں سی کباب کو لے کر آئیں گے جس کے لیے ہمیں ایک کلو کیمے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے آدھا کلو ہمارے پاس دہی ہے اوائل ہے ہمارے پاس اور ہمارے پاس ہے شان کا سی کباب کا مسالہ ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے اس کے لیے ہمارے پاس ہے جنگر کارلک پاوڈر ہے 2 ڈیبل سپونڈ اگر آپ چاہے ہیں تو جنگر کارلک پیسٹ بھی اس کے لیے آپ کی گھر میں آویلیبل ہو اور ہمیں چاہیے 2 ڈیبل سپونڈ لال پیاز بہت ایزی بہت جھٹ پٹ سی ریسپی ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی جس میں آپ نے پکایا ہے اسی کے لیے مرینیشن کے لیے آپ رکھ دیں اسی کے لیے اسی پتیلی میں مرینیٹ کریں گے جس پہ ہم پکائیں گے ہم ایٹ کر رہے ہیں جنگر کارلک پاوڈر ہم ایٹ کریں گے اپنا شان کا سی کباب مسالہ دہی کھیمہ اس کو تکریباً آپ سمجھیں گے کہ آپ کو رات کو کھانا ہے تو دن میں مرینیٹ کر کے رکھیں 7-8 آرز کے لئے ٹھیک ہے مرینیٹنگ ٹائم جو ہے کمپلی ہو گیا ہے ہم نے اسی کبی کو درمیانی آنچ پر رکھ دیا ہے پتنے کے لئے ہمارا پانے کشک ہو گیا ہے اب ہمیں اسے اتنا بھونیں گے کہ اس کا جو ہے کلر چینج ہو جائے اب یہ لائٹ براؤن تے ہے تو اسے ڈرائک براؤن پا جائے کہ اس کو ہمیں اتنا بھونیں گے دوسری طرف آپ جو ہے وہ سموک کے لئے کوئلا گرم کر لیں ہمارا کیمہ بھون رہا ہے اس کے اندر اب ہم اپنی لال بیاز ایٹ کریں گے جو ہم نے ہمارا کیمہ بھون لیں گے اور تقریبا ہمارا یہ جو کیمہ ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو بعد اس موک ہم کریں گے اور اس کے بعد فردہ ہم اپنی ریسٹی کے طرف چلیں گے ہمارا ریڈی ہو گیا ہے ہم نے سٹوپ آف کر دیا ہے اب جو ہے اس کو سموک دیں گے سموک کر لیں گے سموک کے لئے آپ دبل لٹی کا فیس یا پیاس کا چلکا رہ سکتے ہیں آپ کے پاس ایسا کچھ ہو کنٹینر چھوٹا تو آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں ڈیپینڈ آن یو آپ کو جو بھی جس چیز کی سہولت ہو ہمارا کیمہ بھون رہی ہو گیا ہے ہم نے اس کو اپنے باؤن میں شفٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو اوپر تڑکہ لگائیں گے تڑکے کے لئے ہمیں چاہیں ہم نے یہاں پر تین سے چار کلیاں باریک کٹی ہوئی لہسن کی ٹھیک ہے اور تین سے چار ہم نے یہاں پر گرین چیلیز لیوی ہیں اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے دو بڑے چمچ تیل لیں گے ٹھیک ہے بہت زیادہ نہیں لیں گے اس کو تھوڑا گرم کریں گے تیل گرم ہو جائے گا ہم باکی ادھر ہمارا آئی جو ہے وہ گرم ہو کے ہے اس میں اپنے لہسن کی کلیاں ہم نے گرین چیلی تک کریں گے ج очہ ہوتی ہے اور ہمارے دکھے میرے ہیں ہمارے دکھے ہمارے بہتزیزیو ہو گیا ہے بیلکل ہمیں کمہ کمہ پکے جائے اور یہ ہمارا سیکھ کمہ بلکل ریڈی ٹو ایٹ ہو گیا ہے بہت اچھی سی خوشگواری ہے ضرور ٹوائے کے جگہ ریسپی پسند آئے سبسکرائب کیجئے بیل آنکھن کو پریس کیجئے تاکہ جھت پٹ سائی رسپی صاحب تک پہنچ جائے بہت جاد اچھی سی ریسپی کے ساتھ آئے آپ سے ملوں گے تل دیر اپنا اچھے سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ